بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں امیر انسائٹس اور آج آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے والا ہوں کینن کے روم ائر کولر کا یہ ایک بہت ہی زبردست موڈل ہے جو کہ اس سال بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے مارکیٹ میں تو میں نے کہا کہ میں اس کا ریویو آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ لے کر رہا ہوں تو سب سے پہلے جی اس کے ہی اگر میں آپ کو بات کروں تو اس میں آپ کو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینویل اپریٹنگ سسٹم اس میں آپ کو ملتا ہے سپیڈ کے لیے سونگ کے لیے اور کولنگ کے لیے اس میں بہت ہی خوبصورت کلر کے جو ہے وہ تین بٹن ہے جو کہ بہت اچھی کوالٹی کے جو ہے وہ اس میں استعمال کیے گئے ہیں اور اس کا جو کلر ہے وائٹ اور بلو کلر کا اس ائر کولر کا کمبینیشن ہے جو کہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے اوپر سے اس کا جو ہے وہ کور کی بات کی جائے تو یہ ابھی آپ کو کھول کے چیک کرواتا ہوں یہ اس کا ٹاپ کور جو ہے وہ اٹھائیں تو یہاں پہ آپ کو اس کا آئس پیک بیگ جس کو ہم بولتے ہیں آئس پیک وہ ملے گا اور اس میں آپ کو کیمیکلز کی بوتل جو ہے وہ ملتی ہیں اس کے ساتھ چار اور بہت ہی زبردست یہ روم ائر کولر ہے اس کی سوچ کی کوالٹی اور وائر کی کوالٹی امپورٹڈ سوچ اس کے اندر لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے جو فرنٹ لک کی اگر میں بات کروں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دبل گریل آپ کو اس میں ملے گی انٹرنل گریل جو باہر والی گریل ہوتی ہے وہ والی اس میں آپ کو گریل ملتی ہے اور وائٹ اور بلو کلر کا یہ کمبینیشن ہے اور اس کے فین کی اگر بات کی جائے تو اس میں آپ کو امپیلر فین ملتا ہے اور امپیلر فین کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ امپیلر فین جو ہے وہ ایسی کے آؤٹڈور میں استعمال ہوتا ہے پانی کو بھرنے کے لیے یہاں پہ یہ چھوٹا سا ایک وائنٹ دیا گیا ہے یہاں سے آپ پانی اس کے اندر بھر سکتے ہیں اور نائنٹی لیٹر کا اس کا آپ کو واتر ٹینک ملتا ہے اور پانی کا میکسیمم جو لیول ہے وہ چیک کرنے کے لیے کہ پانی کتنا رہ گیا ہے اس میں آپ کو انڈیکیٹر بھی جو ہے وہ ملتا ہے ساتھ میں اس کے اگر میں آپ کو پیڈ کی بات کروں تو یہاں پہ اس کا جو سب سے پہلے موڈل نمبر کا سٹیکر لگاوا ہے سی اے پینسر سو ایم اور اس کے پیڈ کی اگر میں بات کی جائے تو اس میں جی ہنی کوم کا پیڈ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے دو انچ کا امپورٹڈ کوالٹی کا اس میں ہنی کوم کا پیڈ آپ کو میں اس کی کوالٹی جو ہے وہ کلوز کر کے دکھا رہا ہوں اور ایزیلی اس کو موڈ کرنے کے لیے یا اس میں بہت ہی ایمپورٹڈ کوالٹی کے جو ہے وہ چار ویل جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اس سے آپ اس کو ایزیلی موڈ کر سکتے ہیں اور اگر اب اس کے میں آپ کو وارڈ کی بات کروں تو اس کے جو وارڈ ہیں وہ ون ایٹی وارڈ پہ یہ ایر کولر جو ہے وہ آپ کا چلتا ہے یہ ابھی میں نے اس کو اون کر کے اس کی تھرو جو چیک کی ہے اور اس کی ہوا چیک کی ہے تو بہت ہی زبردست کوالٹی کی اس کی جو ہے وہ ہوا ہے اور اس کی جو انٹرنل گریل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ موڈ ہو رہی ہے اور جو باہر والی گریل ہے اس کو ہم میانویل جو ہے وہ جسٹ کریں گے اپنے حساب سے اور اس کی جو موٹر اس کے اندر جو لگی ہوئی ہے وہ دو سو ایک سو اسی وارڈ کی موٹر اس کے اندر ہے جو فین کی موٹر ہے اور جو پانی والا پمپ ہے وہ پچیس وارڈ کا جو ہے اس کے اندر پانی والا پمپ لگایا گیا ہے یہ تقریباً دو سو پانچ وارڈ بنتا ہے اگر آپ اس کو پانچ سے چھے گھنٹے جو ہے وہ دن میں چلائیں تو یہ آپ کا ایک یونٹ بجلی کا جو ہے وہ کنزیوم کرے گا اس کلر کے علاوہ اس میں دو کلر اور ہیں وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ اس میں دو کون کون سے کلر ہیں اس میں جی ایک جو یہ کلر ہے سی گرین اور وائٹ کلر کا کمبینیشن میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ کلر آپ کو اس میں ملے گا اور سیم یہی موڈل ہے لیکن اس میں تین کلر ہیں تو یہ کلر بھی سیم وہی موڈل ہے وہی ڈیزائن ہے اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو گری اور وائٹ کلر کا کمبینیشن میں یہی موڈل اس کا جو ہے وہ ملے گا پرائیس کی اگر بات کریں تو اس وقت اس کی جو پرائیس ہے وہ آلماسٹ تھرٹی تھاؤزنڈ کے راؤنڈ باؤٹ اس ائر کولر کی پرائیس ہے پاکستان کی کسی بھی کینن کی افیشل آوٹلٹ سے آپ اس کا موڈل نمبر جو ہے وہ بتا کے اس کولر کو جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ریویو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے امید انسائٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل